شاہد افریدی نے غریب باپ کے غریب اور بیمار بیٹے کی فریاد سن لی جی ہاں جب بھی میچز ہوتے ہیں تو فینز جو ہیں وہ پوسٹر اٹھا کر لے کر آتے ہیں اور اس پر تنتہ کی باتیں درج ہوتی ہیں فینز جو ہیں وہ کریکٹر کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں کچھ فنی چیزیں بھی لکھی ہوتی ہیں لیکن اس بار ہم ایک ایسا پوسٹر دیکھنے کو ملا ہے پاکستان اور اسٹریلیا کے میچ کے دران جس میں ایک غریب باپ یہ درخواست کر رہا ہے شاہد افریدی اور محمد رزوان سے کہ پلیز میری ہیلپ کرو میرا بیٹا بیمار ہے اور اس کا علاج کروائے جائے نہ صرف باپ نے یہ پوسٹر پکڑا ہوا تھا بلکہ ان کا جو بیٹا ہے چھوٹا جو بیمار ہے اس نے بھی پوسٹر پکڑا ہوا تھا اور اس میں باپ لکھ رہا ہے کہ رزوان اور شاہد افریدی پلیز میری مدد کرو تاکہ میرے بیٹے کا علاج ہو سکے اور جو بیٹا ہے اس نے یہ پوسٹر پر لکھا ہوا ہے کہ کیمرو مین پلیز فوکس می کہ میرا پوسٹر جو ہے وہ دکھاؤ تو یہ پوسٹر ٹی وی کے اوپر آیا سوشل میڈیا کے اوپر چلا اور شاہد افریدی تک یہ پہنچے گا ہے محمد رزوان سے بھی انہوں نے اپیل کی تھی لیکن محمد رزوان تک نہیں پہنچ سکا ہوگا وہ بھی بڑے دردے دل رکھنے والے آدمی اور چیارٹی کے حوالے سے اور خدمت کے حوالے سے بہت ان کا کام ہے اور مجھے ان کے بارے میں یہ علم ہوا جب میں پشاور گیا ان کے گارے کہ وہ مساجد کی تعمیر میں بہت زیادہ پیسہ لگاتے ہیں اور غریبوں کی مدد جو ہے وہ کرتے ہیں اور اس کا میڈیا پہ اس طرح چرچہ نہیں ہے کیونکہ وہ بتاتے نہیں ہیں کسی کو تو یہ ایک طریقے سے جیسے کہتے ہیں ایک آس سے دو اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلے تو وہ محمد رزوان کا حساب ہے لیکن بہرحال انہیں یہ نہیں پتہ چلا ہوگا تو شاید افریدی تک یہ پوسٹر پہنچا ان کی یہ التجاہ پہنچی تو انہوں نے انوز کیا کہ میں ان کے بیٹے کا علاج کرواؤں گا ویسے جو شاید افریدی ہیں وہ بہت زیادہ خدمت خلق کا کام کر رہے ہیں آپ شاید اس بارے میں اگاہ ہیں یا نہیں ہیں شاید افریدی فانڈیشن وہ چلانے ہیں اور اس کے تحت وہ جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچتا یعنی جو اربن ایریاز ہیں جو شہر ہیں یا قریب قریب کے گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر تو انجیوز کام کر رہی ہیں لیکن شاید افریدی فانڈیشن کی منفرد بات یہ ہے کہ یہ ان علاقوں تک پہنچے ہیں جہاں پر کوئی نہیں پہنچا ان علاقوں میں انہوں نے ہیلتھ کی سرویسز دیئے ہیں ایجوکیشن کی سرویسز دیئے ہیں ان کو کھانا دیا ہے بیماروں کا علاج کروایا ہے تو یہ شاید افریدی فانڈیشن وہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں مجھے ان کی ایک تقریب میں یہاں پی سی لاہور میں منقض ہوئی تھی وہاں پر جانے کا اتفاق ہوا تو اس وقت وہ ہزاروں بچوں کے لیے سکولز بنانے کی بات کر رہے تھے اور اس کی فانڈریزنگ تقریب تھی کہ وہ نئے سکولز بنا رہے تھے ان علاقوں میں جہاں پر سکول کا تعلیم کا نام و نشان ہی نہیں ہے وہاں پر یہ سکول بنا رہے تھے اور ہزاروں بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا ان کا یہ پروگرام تھا اور ایسے پروگرامز ہیں یہ ہر سال لے کر آتے ہیں اور بڑا ہی زبردست کام کر رہے ہیں تو اسی طرح انہوں نے اپنی فانڈیشن کہتا ہے تھی اس غریب کی فریاد سنی اور اس کے بچے کا وہ علاج کروانے کا اعلان کیا تو یہ ایک بڑی ہی اچھی بات ہے دیکھیں کریگر کے ذریعے انٹرٹینمنٹ تو ہوتی رہتی ہے لیکن یہ ایک منفرد بات اس دفعہ میں دیکھنے کو ملی کہ ایک ایسا پوسٹر آیا جس میں یہ التجاہ کی گئی اور شاید افریدی نے سنا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا کچھ لوگ یہ شاید سوچتے ہوں کہ یہ کوئی پبلیسیٹی سٹنٹ ہے ان غریب باپ کی جانب سے یا شاید افریدی کی جانب سے تو ایسا نہیں ہوتا یہ کوئی پبلیسیٹی سٹنٹ نہیں ہوتا وہ جو قریب باپ آیا ہے اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں ملاؤگا تو اس لیے وہ اسے یہ راستہ سو جائے کہ شاید اس کے ذریعے میری کوئی ہیلپ ہو جائے تو بہرحال شاید افریدی جو ہے وہ سٹار ہے انہیں کسی پبلیسیٹی سٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی جیسے کہ میں نے آپ کو اس لیے ڈیٹیل بتائی ہے کہ وہ فلا کا کام جو ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں اور کروڑوں روپے جو ہے وہ اس میں اپنی جیب سے انویسٹ کرتے ہیں ایک طور پر فانڈ ریزنگ سے کرنا شاید افریدی نے پہلے خود کر کے دکھایا ہے احمیش ازاد کو اس دن بات ہو رہی تھی وہاں پر تو وہ احمیش ازاد بتا رہے تھے کہ شاید افریدی جو انہوں نے اپنی فانڈیشن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے یہ جب کرکٹ کھیل رہے تھے تو اس وقت ان کا یہ سب سے بڑا خواب یہ تھا کہ جب میں یہاں سے ریٹائر ہو جاؤں تو پھر میں اپنی فانڈیشن چلانا چاہتا ہوں اور اپنے کرکٹ کے کریئر کے دوران ہی انہوں نے یہ فانڈیشن کی اور جب یہ میچ کھیل کر آتے تھے تو اس کے بعد انہوں نے جناب چلے جانا اس کی برینڈنگ کرنی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی مختلف لوگوں سے ملنا دیگر انجیوز کے ساتھ جا کر ملنا ان کے ساتھ مل کر جو ہے نئے پروجیکٹس لے کر آنا تو شاید افریدی بہت سالوں سے انہوں نے محنت کی اور اب جا کے ان کی جو فانڈیشن ہے وہ اسٹیبلش ہوئی ہے اور جو کہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر کام کر رہی ہے پورے پاکستان میں میں کہوں گا کہ شاید افریدی فانڈیشن جو ہے وہ کام کر رہی ہے تو جہاں شاید افریدی صاحب نے ہمارے ہیرو ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں کرکٹ میں جہاں بہت زیادہ خدمت کی ہے ساہیہ لوگوں کو محضوظ کیا وہ کرکٹ سے جو ہے جب ریٹائر ہو گئے ہیں تو ان کی فلا کے ذریعے لوگوں کے خدمت کر رہے ہیں اور وہاں پر کسی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا جس کے اوپر میں اینڈ کرنا چاہوں گا کہ شاید افریدی کا کرگر کا جو کریئر ہے جو کرگر کی ایننگ ہے وہ تو ختم ہوگی لیکن یہ جو فلا کی ایننگ ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی تو شاید افریدی کے لیے بہت زیادہ نیک تمنہ ہے